بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیل آباد تھا جس کا سردار ہاتم تائی تھا اب ہاتم تائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ان قائدیوں میں ہاتم تائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے خاتون کو جب رہائی کی خوش خبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر ازاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں آپ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو ازاد فرما دیا اور مالِ غنیمت بھی واپس کر دیا اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و کرام سے نوازا بلکہ بدفض نفی سہرہ تک چھوڑنے کے لئے تشریف لے گئے ہاتم تائی کی سخافت کے زمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن ہاتم تائی کی سخافت کا تذکرہ تھا ایک شخص نے بتایا کہ ہاتم تائی کے پاس ایک بہتین اندہ نسل کا ایک گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دھوڑتا ہے اور خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے حاتم تائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو ازمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا اکل اور شہور کے خلاف ہے بادشاہ نے وزیر سے کہا تم خود جاؤ اور ہاتم تائی کی سخافت کے بارے میں ہمیں معلومات فرہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو اس سے جو اس کے نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو دربار میں ایک درباری نے کہا کہ ہاتم تائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی اس وعبار افتار ایک گھوڑا ہے بادشاہ کو درباری کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا تم خود ہاتم تائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لو اگر وہ گھوڑے کا اظہار کر دیتا ہے تو ہاتم تائی یقیناً سخی ہے روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل تائی کرتا ہوا رات کے وقت ہاتم تائی کے گھر پہنچا جب وفد وہاں پہنچا مسلہ دھار بارش ہو رہی تھی گھوپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج محول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو در کنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا لیکن ہاتم تائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی توازو اور آرام و آرائش کا پورا پورا انتظام کیا دسترخواں پر لذیذ بھونا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توا نائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے صبح کے وقت بارش جب تھم چکی تھی تو ہر چیز دھولی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں وزیر کی بات سن کر ہاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملن لگا اور بہت افسردہ ہوا کر بولا آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات تو فانی بارش برستی رہی میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراغہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور مگا سکتا لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو زبا کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوش دسترخواں کی زینت بنا دیا وزیر ہاتم تائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی ہاتم تائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی قبیلہ بنی تے کے سردار ہاتم تائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ بادشاہ نے ہاتم تائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت اس کا نام اور اس کی عزت ہاتم تائی سے کم ہے بادشاہ کا دل بھگز اور حسن سے بھر گیا اور اس کے دل میں یہ وصفصہ آ گیا کہ جب تک ہاتم زندہ ہے مجھے ہاتم سے زیادہ عزت تو شہرت نہیں مل سکتی شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چلاک فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر معمور کیا گیا کہ ہاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا کر لے آئے کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کا میان میں رکھ کر ہاتم تائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا جب وہ ہاتم تائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی یہ شخص قرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی توازے کی کہ قرائے کا قاتل اس کا گروہ ہو گیا جزاکر لئے خیر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا